اب سورس اور ٹرانسمیشن کی بات کر لیتے ہیں تو سورس میں یہ ڈیفرنٹ کیسز ہیں فور ڈیفرنٹ کیسز ہیں اور انڈیز فور ڈیفرنٹ کیسز فرسٹ آف آل لیسٹ ڈسکس یورینی ٹریکٹ انفیکشن یوٹی آئی یوٹی آئی کی کیس میں ایکولائی جو ہے باہر سے انفیکٹ نہیں کرتا it is an case of opportunistic infection یہ یورینی ٹریکٹ کی انفیکشن میں جب ایکولائی انفیکشن ہوتا ہے تو پیشنٹ کے اپنی جو فلور ہے جو انٹرسٹائنز میں ایکولائی پریزنٹ ہے وہ opportunistic dislocate ہو کے یورینی ٹریکٹ میں جاتا ہے تو انفیکشن کاؤز کر رہتا ہے اور یہ کسی بھی ریزن کی ویسے ہو سکتا ہے جیسے ہی مینو کامپرومائز ایٹی سی and second case is نیونیٹل میننجائٹس نیونیٹل میز نیوبورن بیبی جب ناملود بچہ جو نیا نیو برس جو ہوتی نا اس کی بات کر رہا ہوں نیونیٹل میں میننجائٹس میننجائٹس is انفلمیشن آف میننجیز جب بیبی بارن ہوتا ہے when it passes through برس کنال ایکولائی can infect نیو بارن بیبی اگر اس کے مدر کی برس کنال میں ایکولائی کا انفیکشن ہوگی تو اس سے بیبی کو بھی آ سکتا ہے اور اسے اس کے سیدھا میننجیز پر انفلمیشن کاؤز کر سکتا ہے تو یہ ہوگیا دوسرا case دیسرا case ہے انٹرو ٹاکسیجینک ایکولائی یہ اس کی سیرو ٹائپ ہے اور یہ ہوتا ہے یہ جو سیوریج وارٹر مکس ہو جائے اگر پینے والے پانی ساتھ تو یہ ایکولائی کی جو نون وارٹری بلڈی ڈائریہ ہے وہ کاؤز کر دے گا اس لئے ہم یویلی ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں وارٹر ٹیسٹنگ میں ایکولائے گی کیونکہ سیوریج وارٹر مکس ہو رہا ہے تو ایکولائی فیسز سے شروع پانی جو پینے کا پانی اس کو کنیمنیٹ کرے گا اور انفیکشن کاؤز کرے گا اور فورس کیس ہے انٹرو ہیمرو ہیجک ایکولائی یہ سیرو ٹائپ میں کیا ہوتا ہے it causes bloody ڈائریہ ٹھیک ہے اور یہ جو سٹین کرتی ہے اس کو کہتے ہیں O157 ایکولائے O157 ایکولائے اور یہ یہ جو ہے یہ انڈر ککٹ بیف اور ہیم برگرز ان کو کنزیوم کرنے سے ہوتا ہے